اگر نماز کی سنت موقعہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بخشش کا وعدہ تھا جو اللہ کے حبیب تھے یہ موقعہ سنتیں اگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ساری زندگی ترک نہیں کی تو پھر ہمیں بھی ان کو ترک کرنے کا تصور اپنی زندگی سے خارج کر دینا چاہیے اور ویسے بھی صحیح حدیث میں ایک بہت بڑا وعدہ آسان حساب کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے حوالے سے ہوگا اور جس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی یعنی طریقہ کار ادائیگی کا ان کے قیام کا رکو کے سجود کا پوزیشن پوسچر تمام ادائیگی جو ہے ایک تو وہ سنت کے مطابق ہوگی اور دوسرا اس کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی رکتیں بھی رائج ہوں گی جس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی اس کا حساب آسان ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے کہ میرے بندے کے فرض نماز کی رکتوں کی کمیاں کتاہی کو دیکھ لو اور اس کو اس کے نوافل اور سنتوں سے پورا کر دو تو گویا ہم وہ لوگ جن کی نمازیں بہر کے ٹوٹی پوٹی بھی ہیں ناکس بھی ہیں بہت سی کمیاں اور کتاہیاں بھی ہیں اور بہت سے لوگوں کی بہت سے زندگی کی نمازیں چھٹ بھی چکی ہیں ہمیں اپنی زندگی میں سنت موقدہ کو ترک کرنے کا تصور ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنی زندگی میں سنت موقدہ کو ترک کرنے کا تصور